تو شاید وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ ہمیں فارملی ریکویسٹ کی جائے ہم یہ میڈیا کی جو باتیں ہیں اس کو ہم انٹرٹین نہیں کریں گے کیا موڈی کے پہلے دور میں سامنے لائی گئی ڈویل ڈاکٹرائن کے مکروح ازائم کا چیرہ مکمل طور پر بے نقاب ہونے لگا ہے کیا کوئی کومن گراؤنڈ ہمیں مل سکتی ہے کوئی بارگیننگ چپ ہمیں مل سکتی ہے کہ ہم تجارت کو کانٹینیو کر سکیں بھارت کے ساتھ کیا اگر پاکستان آج ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ ہندوستان کے ساتھ ہم نے تجارت شروع کرنی ہے تو ہندوستان مان جائے پاکستان کے فورن منسٹر اور ڈاپٹی پرائم منسٹر نکال ایک سٹیٹمنٹ دی ہے کہ بھارت کے حوالے سے کہ وہ بھارت سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں جب سے حکومت آئی ہے دو دفعہ پیغامات بیجے جا چکے ہیں مسلمان مسلمان کو مار رہا ہے نا وہاں پہ یہ چپ ہو جاتے ہیں بالکل یہ نظریں نیچی کر لیتے ہیں نمسکار آپ سبھی کا سواگت ہے ہماری ایک اور نئی ریاکشن ویڈیو میں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھنے والے ہیں کہ پاکستان کا میڈیا چرچہ کر رہا ہے کہ پاکستان بھارت کے سامنے کئی بار یہ ریکویسٹ کر چکا ہے کہ بھارت پاکستان سے بات چیت کرے لیکن بھارت سنتا نہیں ہے تو وہ یہ اس بات پر ڈسکس کر رہے ہیں کہ کیا پاکستان کو مطلب اور اچھے طریقے سے ایک طریقے سے کہنا ہاتھ پر جوڑ کر بھارت سے بات چیت کی گوہار لگانی چاہیے تب جا کر کیا بھارت بات کرے گا پاکستان کے ساتھ تو اس سے کے اوپر یہ ویڈیو ہے ویڈیو پوری دیکھنا لائک کرنا شیئر کرنا چینل پر نہیں ہو تو سسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبانا تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں آج دو امپورٹنٹ ٹاپک ہیں ایک تو بھارت کے حوالے سے ہے کہ پاکستان کے فورن منیسٹر اور ڈپٹی پرائم منیسٹر نے کل ایک سٹیٹمنٹ دی ہے کہ بھارت کے حوالے سے کہ وہ بھارت سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں جب سے حکومت آئی ہے دو دفعہ پیغامات بیجے جا چکے ہیں انفارمل میں نے ایک کسی افیشل سے بات کی جو کہ پاکستانی نہیں تھے کسی ایک ریسپشن پر میری ملاقات ہوئی میں نے ان سے پوچھا کہ میں نے کہا جی پاکستان بات کرنا چاہتا ہے اور پاکستان بات کر رہا ہے یا پاکستان نے بات کا کہا ہے تو انہوں نے کہا کہاں کب کی بات ہے یہ تو شاید وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ ہمیں فارملی ریکویسٹ کی جائے ہم یہ میڈیا کی جو باتیں ہیں اس کو ہم انٹرٹین نہیں کریں گے مجھے ان کی بات سے آج میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو مجھے وہ بات ان کی یاد آ رہی ہے بھرے سب آپ کیسے دیکھتے ہیں کیا بھارت یہ چاہتا ہے کہ پاکستان فارمل ریکویسٹ کرے ہمیں کہے کہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں پھر ہم اپنی مرضی سے جواب دیں گے کیونکہ یہ جو دو دفعہ پاکستان نے کہا ہے اس کو پراپلی انٹرٹین نہیں کیا گیا آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں بریسا لیکن اس کیس میں سپیسیفکلی کلیر ہے چونکہ میں اس کو بڑا کلوزلی مانیٹر کر رہا ہوں آج تک پاکستان کی طرف سے کوئی اس طرح کی تجویز جو ہے وہ سامنے نہیں آئی ہے یہ جو لیٹسٹ آپ بات کر رہے ہیں عساق ڈھار صاحب کی تو وہ اس کو اگر آپ بار بار پڑھیں تو اس میں میسج کیا ہے اس میں تو کوئی آئی نہیں کوئی ایک سیریس ہوتا ہے کہ آدمی کہے کہ جی ٹھیک ہے ہمارے درمیان یہ تعلقات کا ایشیو ہے اور ہمیں اوپننگ کرنی پڑے گی تو بھارت تو اس کو کنسیڈل کرے یا ہم جو ہے وہ تجویز دیتے ہیں تو یہ کہتے ہیں نا جی کہ بھارت جو ہے وہ آلات سازگار کرے وہ جیسے میہ بیوی میں جگڑا ہوتا ہے تو میہ صاحب کہتے ہیں جی کہ یہ اپنا ایٹیچیوٹ سینج کرے ورنہ اس سے بات نہیں ہو سکتی تو یہ جو ہے نا یہ دس is very unbecoming of a diplomatic attempt یہ قطن کوئی سیریس بات نہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کی طرف سے ہمیشہ کوئی ایسا آدمی سٹیٹمنٹ دے رہا ہے جو انٹائٹل ہی نہیں ہوتا اور یہ سب کو پتا ہے کہ اس طرح کی جو سٹیٹمنٹس ہیں جو کہ پاور میں بیٹھے ہوئے لوگ دے رہے ہیں لیکن پاور کے ساتھ ان کا کوئی خاص اس طریقے سے کوئی تعلق نہیں ہے تو اس میں جو real جو center of power ہے اس کو جو لوگ handle کرتے ہیں وہ سب کو پتا ہے اب اس کو پاکستان میں کچھ لوگ اگر secret بنا کے پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو وہ ایکائے سے بہت زیادہ دور ہیں اب ایکائے کا تقاضی ہے کہ اس طرح کی جو fake قسم کی جو pretending ہم لوگ کر رہا ہے اس کو اس سے نکلا جائے اگر کوئی serious کسی بھی field میں کہیں بھی آپ نے قدم اٹھونا ہے یہ ہر آدمی کو پتا ہے کہ پاکستان میں center of power جو ہے وہ establishment ہے اور اس کی مرضی کے بغیر اور اس کی opening کے بغیر کوئی بات جو ہے وہ نہیں ہو سکتی بے شک یہ کوئی بیان اس طرح کے دیتے رہے ہیں چونکہ یہ ماضی میں بڑے بڑے اس طرح کے تجربات ہوئے ہیں سابق پرائم نیسٹر صاحب جو آج کا جیل میں ہیں ان کے دور میں ایک دو واقعات اس طرح کے ہوئے تھے جو بڑے ڈراستک تھے ایک دفعہ ان کی کیبینٹ نے جو ہے وہ بھارت کے ساتھ وہ کچھ چیزوں کی trade کا اعلان کر دیا تھا اپروو کر دیا تھا جس کو within no time واپس reverse کرنا پڑا ان کو اس طرح بار بار کئی دفعہ statements آتی رہی ہیں جو آپ کی civilian representation ہے اس کی طرف سے اور اس کے خلاف ہمیشہ ایک جو ہے وہ کوئی بات آگے نہ بڑی نہ کسی نے اس کو serious لیا تیسری بات یہ ہے کہ ظاہر ہے یہ انڈیا جو ہے وہ بزشتہ ساتر پچھتر سال سے پاکستان کے ساتھ ڈیل کر رہا ہے تو ان کے پاس ایک وسیع تجربہ ہے ان کو پتا ہے کہ پاکستان میں ڈالاگ کیسے ہوتے ہیں کس سے ہوتے ہیں اور کس سے ڈالاگ گرنے سے کوئی نتیجہ خیز جو ہے وہ امید رکھی جا سکتی ہے تو ان آلاد میں اس طرح کے لوگوں کی جو اس طرح کے منسٹرز ہیں ان کی طرف سے کوئی اس طرح کی opening جو ہے جب تک کہ اس کو establishment کی طرف سے کوئی open قسم کی اشیر بات نہ آسلو اس وقت تک میں نہیں سمیتا کہ انڈیا اس کو جو ہے وہ سیریز لے سکتا ہے چوتھی بات یہ ہے کہ یہ government جو ہے اس کی اپنی جو justification ہوتی ہے نا ایک جو آپ کی moral constitutional standing ہوتی ہے جس کی بنیاد پہ آپ کا ایک weight ہوتا ہے اور بعض اوقات آپ اس weight کی بنیاد پہ بھی unconventional قسم کے decisions یا اقدامات کر لیتے ہیں جن کو تسلیم کر لیا جاتا ہے یہ حکومت تو جو ہے یہ بہت ہی ایک سمیل ہیں کہ اپنی survival کی لڑائی لڑ رہی ہے اور اس کو بہت بڑے بڑے challenges کا سامنا ہے جس میں کہ پاکستان کی خود اپنی جو ہے وہ جو financial collapse اور deep قسم کے financial crisis سے لے کے تو جو political instability اور جو political challenges ہیں جو opposition اتنے بڑے پہمانے پہ جو ہے وہ victimize ہو رہی ہے humor rights کے جو issues ہیں اور اس کے بعد یہ ہے کہ ایک hopelessness کی جو condition جو قیفیت ہے کہ کہیں کہ امید کی کوئی کرن کہیں نظر نہیں آتی وہ جو غالب والی بات ہے نا کہ کوئی امید بر نہیں آتی کوئی صورت نظر نہیں آتی کہ یہاں سے کوئی کرزہ آگیا ہے وہاں سے کوئی دو بلین مل جائے گا کوئی اس طرح کی international breakthrough ہو جائے گی United State of America کوئی تو اس میں میں نہیں سمجھ تھا کہ انڈیا کو اس طرح کی کسی چیز پر ری ایکٹ بھی کرنے کی ضرور محسوس ہوتی ہوگی دوستو آئے ہوب کہ آپ کوئی ویڈیو جرور پسند آئی ہوگی جیسا کی آپ نے دیکھا پاکستان کے پترکار کمر چیما کی ویڈیو تھی اور جس میں جیسا ہم کو پتا ہے کہ پاور کس کے پاس ہے یعنی کہ ان کی جو آئی 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 اور جب تک ایک صحیح ڈھنگ سے اچھی طریقے سے جن کے ہاتھ میں پاور ہیں ان کی طرف سے جب تک بھارت کے سامنے بات چیت کو لے کر کوئی ریکویسٹ یا کوئی پروپوزل نہیں آتا ہے تب تک یہ بات بھارت کو بھی پتا ہے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا اگر کوئی نیتہ کوئی ایسی بات کرتا ہے تو اس پر کوئی زیادہ دیان دینے کی آفشکتہ ہے نہیں چونکہ جب تک اس کا کوئی سینس بنتا بھی نہیں اگر وہ چار بار بھی کہ دے کہ ہم کو بات چیت کرنی ہے تو اس میں کوئی ایسا نہیں اس کا پرسنل بیانی گنا جائے گا کیونکہ اصلی پاور پاکستان کے اندر آرمی کے پاس ہوتی ہیں جب تک ان کی آرمی نہیں چاہے گی تب تک کسی بھی پرکار کی بات بھارت کے ساتھ ان کی ہو نہیں سکتی ہیں تو باقی آپ نے پوری ویڈیو دیکھیں اگر آپ کو کچھ کہنا ہے تو کمینٹ کر جرور بتانا ہم ملیں گے اگلی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ سب بہت بہت دھنی واد